اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان فیضان احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دل دل پاکستان ناظرین آج کا موضوع بہت ہی بہت ہی گہرہ موضوع ہے جو کہ نہ کہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذباتوں کے ساتھ ان کے دلوں کے ساتھ جو کھیلا گیا ہے جو فرانس کے اندر فرانس کے صدر نے اور اس کی حکومت نے غستاخی کی ہے اور غستاخانہ شاہ خاکوں کو اشاعت کیا گیا اپنی میگزین میں تو یہ بہت ایک شرمناک اور ایک دردناک بات ہے ان غستاخوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کیا یہ دنیا بنتی یہ سورج یہ چاند ستارے یہ پہاڑ یہ زمین آسمان بنتے جو تم اپنی زبانوں سے غستاخیاں کر رہے ہو کیا وہ تمہارے موں میں زبانیں ہوتیں اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو تم بھی نہ ہوتے بلکہ تم کیا کچھ بھی نہ ہوتا تو اسی حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے ہم ان تمام عاشقوں سے پوچھیں گے کہ تم اپنے غستاخوں کو کس طریقے سے جواب دے سکتے ہو ان کو بتا سکتے ہو کیا بتاؤگے انہیں کہ آئندہ کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح زبان استعمال کرنا یا ایسی چیزیں پیش کرنا جن سے پوری امت مسلمہ کا دل ٹوٹ ہے آئیے پوچھتے ہیں ان عاشقوں سے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سر یہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرانس کی حکومت نے اور صدر نے استاخی کی ہے اور اپنے میگزین میں استاخانہ خاکو کو اشات کیا ہے اور یہ ابھی کی بات نہیں گزشتہ کئی سالوں سے یہ ہوتا ہوا رہا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نام کے انحالے لگاتے کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے آل قربان ہماری جان قربان مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو ہمیں سب کو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم ہے کہاں ہم کس کی امت میں سے ہیں ہماری کوئی باپ کو گالی دے جائے یا گستاگی کر جائے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ تو ہمارے پیار آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاگی کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں واجیب قتلے جا کے ان کو قتل کرنا چاہیے اس حوالے سے میں ترکی کو اور باقی دیگر ممالکوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی چیزوں کا بائیکارٹ کیا سب کچھ کیا اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے رسول کے واسطے ہمارے جتے بھی مسلمان لوگ ہیں چاہے وہ سرکار کو چاہتے ہیں یا نہ چاہتے ہیں آئے اور ان کی چیزوں کا بائیکارٹ کریں اور ان کے اقلاب جو ہے بھرپور ایکسل نے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا مہینہ ہے آپ بھرپور طریقے سے ایکسل نے اور اس پہ جو ہے اپنا رد حمر ظاہر کرے کہ ہماری حکومت کو پتہ لے گئے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں ہم کس جگہ بیٹھے ہیں یہ ہماری حکومتی دو نمبر حکومت ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے سرکار کے صدقے اچھا اگر سر انہوں نے دوبارہ ایسی غستاخی کری اور دوبارہ انہوں نے اسے خوا کے اشاد کرے تو اب اس حوالے سے ان غستاخوں کو کیا پیغام دیں گے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو جا کے من سے میرا بس نہیں چلتا ہے میں جا کے ابھی جا کے ان کو قتل کر دوں کیونکہ واجب القتل ہے یہ واجب القتل ہے ان کو جا کے فورا مار دینا چاہیے ٹھیک ہے نا چاہے کوئی بھی ہو کسی کا بھی صدر ہو تو کیا ہوا ٹھیک ہے نا سرکار کی بارگاہ میں جو بھی غستاخی کرتا ہے وہ زیرو ہے زیرو ختم کر دینا چاہیے واجب القتل ہے وہ ٹھیک ہے سر بہت سلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام فہیم احمد بھائی یہ جو فرانس کے اندر اب سے نہیں بلکہ پچھلے کئی گدشتہ سالوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کر رہے ہیں اور اس بار تو فرانسیسی حکومت نے اور اس کے صدر نے اپنے میگزین میں غستاخانہ خاکو کو اشاعت کر رہا ہے بقاعدہ بیلڈنگوں پر بڑا بڑا دکھایا گیا ہے سممہ مازاللہ آپ اس حوالے سے ان غستاخوں کو کیا جواب دینا چاہیے بھائی ہم ان کو ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اگر آپ لوگ ان کے بارے میں نظیبہ لفظ استعمال کرو گے تو یہ ہم سے ارگز برداشت نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم آپ کے قریب بھی ہوتے ہیں آپ کو ہم گولی سے اڑا دیتے ہیں اچھا سر اس حوالے سے ہماری حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ان سے تعلقات رکھنے چاہیے اب اس بات پر بھی نہیں بھائی ہم تو شاہ مامود قریشی صاحب وزیر خارجہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کو برپور طریقے سے اسمبلی میں اٹھایا جائے اور ہمارے جو جذبات مجروع ہیں ان کا ازالہ کیا جائے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ کا نام امجد امجد سر یہ جو کل فرانس کے اندر غستاخی کی گئی ہے اور ان لوگوں نے غستاخانہ خواہ کے شائع کیے ہیں اپنے میگزین میں آپ اس حوالے سے ان غستاخوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے دیکھیں بھائی بحیثیت مسلمان کے ہمارے لئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ہستی نہیں ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہم اپنے والدین کی بھی نافرمانی کر جاتے ہیں لیکن جب نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو میرے بھائی اس چیز سے ہٹ کر کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا مسجد سے جڑتا ہے نہیں جڑتا ہے وہ کیسا ہی آدمی ہو لیکن نبی علیہ السلام کی یہ نام پر اپنی جان قربان کرنا اپنے لئے بہت اہم سب سے بڑا فریضہ سمجھتا ہے اور پھر جب ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو مسلمانوں کا خون تو خامکہ کھولے گا جب مسلمانوں کا خون کھولتا ہے تو پھر مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دیا جاتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اس آپ کے چینل کے حوالے سے پوری دنیا میں ہمارے جتنے بھی مسلمان ہمارے علماء کرام ہیں یا جتنے بھی مسلمان ہیں ہم کسی کے مذہب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو لہٰذا میری اپیل ہے کہ ہمارے مذہب کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے ساتھ تو ہرگز ہم سے برداشت نہیں ہوتا آپ یہ جو گستاخی کی گئی ہے آپ ان گستاخوں کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ان گستاخوں کے ساتھ تو ہم یہاں سے فرانس تو جا نہیں سکتے البتہ یہ ہے کہ جیسے آج کل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ فرانس کی مسنوات کا بائٹ کارٹ کیا جائے یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے اس پر بھی بلکہ میں تو جتنے بھی ہمارے مسلمانیں سب سے یہی کہوں گا کہ بہت اچھا ہم نے اقدام اٹھایا ہے لیکن میرے بھائی یہ ہے کہ اب ان سے ہم کس طریقے سے نمٹیں یہ حکومت کا کام ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا اسلام علیہم وعلیکم السلام آپ کا نام محمد حنیف حنیف سر یہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور غستاخانہ خاکو کو اپنے میگزین میں فرانسی حکومت نے اشاعت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک ازادی مطلب اظہار ازادی منائے گا اس حوالے سے آپ ان گستاخوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دراصل یہ پچھلے چار پانچ سال تو یہ مستشل یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور اس میں ہمارے جو مسلم حکومران ہیں ان کی بہت ساری بھی کمزوریاں ہیں ورنہ یہ چاہے تو ان کو لگام دیں ان کی گردنیں کٹ دیں لیکن یہ یہ مستشل چل رہا ہے اور یہ آج نہیں ہو رہا ہے یہ پچھلے چار پانچ سال سے نوٹ کرنے کبھی کئی نہ کئی سے اس سے چل رہے ناروے سے چل رہے کبھی ڈنمارک سے چل رہے سر یہ پچھلے چار پانچ سالوں سے نہیں ہو رہا پچھلے چودہ سالوں سے ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن ابھی دیکھیں اسو میڈیا کا دور ہے میڈیا بہت فاسٹ ہو گیا ہے شوشل میڈیا سب کچھ بتا رہا ہے پہلے زمانے میں پہلے پچھلے ٹیم میں تو میڈیا نہیں بتا رہا تھا اب بتا رہا ہے اب یہ تمام حکمرانوں کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے عوام تو اپنی جگہ اظہار کری رہے ہیں اور کریں گے بھی اور عوام کے ہاتھوں یہ چڑ گئے یہ فرانس کے صدر رہی ہے اور کوئی تو ان کو مار مار کے ان کا جنرل دعا نکال دیں گے لیکن یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سخت کریں ان کو اور اس پہ بہت شدید اعتجاز ہونا چاہیے اقوام متحدہ میں OIC کی ذمہ داری میں تھی OIC اس پہ بات کریں اب ہماری بدقسمت یہ کہ حکمران اس طرح بات نہیں کرتا اس طرح بات کرنی چاہیے لیکن اب جیسے طیب رات سے اردکان آئے ہیں انہوں نے اس طرح بات کریں یہ تمام لوگ کا یہ لب بولے جاؤں ہونا چاہیے اور واقعی میں اس کا دماغ گھوم گیا یہ فرانس کے صدر کا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اور اس لئے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کر کے اس بیغررت کی جانا کوئی خوپری بڑا دے اس کی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم سلام سر آپ کا نام محمد عمران عمران سر یہ جو فرانس کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخی کی گئی ہی بلکہ کی جا رہی ہے گزشہ سالوں سے اور اپنے انہوں نے میگزین کے اندر غصاخانہ خاکوں کو اشعاد کرا کیا ہے اس حوالے سے آپ ان غصاخوں کو کیا جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرین کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عالم کے رحمت العالمین تھے اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات یہی ہے کہ پیار محبت سے رہیں اور یہ جو اللہ معاف کرے ہیں اللہ پر ان کو ہدایت ہے ہم ان کے لئے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں ونہ یہ تو واجب القتل ہے لیکن ہم کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو غصائی کری ہے اللہ پر ان کو ہدایت دے نہیں سر یہ بات فتوہ کی نہیں ہے اس بات پر تو قتل ہے فتوہ تو ان پر لگتا ہے جو غصائق رسول ہے اس پر تو قتل یعنی کہ قتل واجب ایک طریقے سے تو جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم عالم تو ہیں جو ہم فتوہ لگا سکیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے جو ہمارے ایک بھائی نے جو ٹیچر تھا جس کو قتل کیا اس کے حق کے اندر وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے نبی کے بارے میں جو غصائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کا ہمارے کو پوری دنیا کو ان کے ایک ہونا چاہیے اور ان کا پوری جو ہم نے بائی گارٹ کیا ہوا ہے جو ہمارے جو سوشل میڈیا پر جو لوگ چل رہے ہیں اور انہوں نے جو ان کے بائی گارٹ کیا ہے ان کو بائی گارٹ کرنا چاہیے سوشل بائی گارٹ کرنا چاہیے ان کے چیزوں کا بائی گارٹ کرنا چاہیے اور ہمارے جو حکومران کو چاہیے کہ ان کے سفیر کو جو ان کے سفیر کو یہاں سے ملک بدر کرے اور ہمارے وہاں سے سفیر کو یہاں بلائے اور جو اس کے ہمارے وزیر آدم صاحب ہے عمران خان صاحب وہ ما شاء اللہ یورپی ممالک کے اندر بھی جا کے انہوں نے اسلام کی بات کو اٹھایا ہے کشمیر کے بات کو اٹھایا ہے تو اس کی بات کو بھی اٹھایا ہے اور فرانسے جتے بھی ہمارے تعلق آتے ہیں ان سب کو منقطع کریں اور منقطع کرنے کے بعد ان کو یہ کہے عالمی سطح کے اوپر کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر سب کو متعہد ہونا چاہیے تمام عرب ممالکوں جتنے بھی ممالکوں سب کو کٹھا ہونا چاہیے اچھا سر یہ تو سب باتیں ٹھائیں ہیں آپ کی لیکن آپ ان غستاخوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے میں ان کو کیا جواب دوں ان کے لئے تو ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ کا نام یہ جو فرانس کے اندر غستاخی کی گئی ہے اور انہی کے غستاخانہ خاکوں کو اشاعت کیا گیا ہے اپنے میگزین میں اس حوالے سے آپ ان غستاخوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اندازے بیان گھرچہ میرا پرزوک نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات سب سے پہلے تو دوست بھئی یہ کہنا پسند کروں ہاں کہ یہ سب ہماری اپنی کمزوری ہیں آج ہم مسلمان تفارقوں میں بٹے ہوئے ہیں نفسہ نفسی کے عالم میں بٹے ہوئے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کی کاٹ میں لگا ہوا ہے آج ہم مسلمان اگر ایک ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انشان میں کوئی غلط الفاظ بولنا تو بہت دور کیا خلاف ان کے خلاف کوئی بات غلط سوچ بھی سکتا آج ہم لوگ خود آپس میں لڑ مار رہے ہیں تو کیا کسی کے کچھ بولے گی آج تو ہم لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ احزن زر زمین ان چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ہمارا قبلہ عورت لگی ہے پیسہ ہے بس پیسے کے پیچھے لگے پڑے گئے ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ تو ہمارے حکمران ہمارے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے اصل لیکن کوئی نہیں سوچتا کیوں کہ ہر کوئی اپنی اپنی میں لگا ہوا ہے یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب امت کا قبلہ زند زر اور زمین ہوگا آج یہ وہی وقت ہے اسی وجہ سے ان ملعون ان حرامیوں کی اتنی مجال ہو گئی کہ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غستاخیاں کر رہے ہیں آج ہم لوگ اگر مسلمان ایک ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہمارے نبی کی خلاف کوئی غلط بات کہہ سکتا چلیں بھائی وہ بات ہے آپ کی ساری بالکل ٹھیک ہیں لیکن جو یہ غستاخیاں کر رہے ہیں آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے دوست میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو ایک ہزار دفعہ قتل کر کے ایک ہزار دفعہ زندہ کرتا ان کے جسم کا ایک ایک آزا کاٹ کے کتوں کو کھلا دیتا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر آپ کا نام خالد خالد سر یہ جو فرانس کے اندر غستاخی کی گئی ہے ہمارے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور غستاخانہ خاکو کو اپنے میگزین کے اندر اشاعت کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ غستاخوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حضرت سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اندر غستاخی کیے تو ہمیں اس کا پورے فرانس کی پروڈیکٹ کا بائیکارٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان کی ٹوٹل پروڈیکٹ بند کرنی چاہیے ان کا سفارت خانہ میں بند کرنا چاہیے ان کے سفیر کو فوری طور پر یہاں سے بھیجنا چاہیے یہ ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں غستاخی ہو اور آئندہ نہ ہو اس کے چکریں ہماری حکومت پاکستان کو سکر ایکشن لینا چاہیے اور توفوری طور پر جو ہے آپ کو فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنا چاہیے اچھا سر یہ ابھی نہیں پچھلے گزشتہ سالوں سے کبھی قرآن شریف کا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں ابھی تو انہوں نے بلڈنگوں کے اوپر بقاعدہ اس کے ماذا اللہ سما ماذا اللہ خاکوں کے اشاعت لگائے گئے ہیں اس حوالے سے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ آئندہ اس طریقے سے اپنی گندی زبان استعمال نہ کریں یا اس طریقے کے وحیات قسم کے خاکے اشاعت نہ کریں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور ان کی عظمت میں اس طرح زبان استعمال نہ کریں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو تو سکت اتفاد میں اس کی مضمت کی جاتی ہے اور ان سے آئندہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس طریقے کے حرکت دوبارہ کی گئی تو انشاءاللہ عزو وآلہ ہمارے مسلم امہ جو پوری اکٹھی ہو کر ان کا مقابلہ بڑا خطرناک کرے گی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ناظرین ہم نے جانی عوام کی رائے اور ہم نے ان عاشقوں کی رائے جانی کہ جن کو برا لگا اور آپ بھی یہ بتائیں اپنے کمنٹ میں کر کے ہمیں اپنی رائے کا اظہار دیں اور بتائیں کہ اگر جو کوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے غستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ ناظرین ابھی بارہ ربی اول کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور بلکہ پرسو تو ربی اول بھی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دین ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس عظیم و شان طریقے سے جلو سے ملاد منائیں اور ان غستاخوں کو بتا دیں کہ غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہم اگر اپنے دل میں خود عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کریں گے اور ایک قوم بن جائیں گے تو ان لوگوں کی کیا مجال کے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں غستاخی کر سکے اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بولتا ہے یا ان کے الٹی سی دی شکلے بناتے ہیں اغبار پہ تو ہم کو تو کتنا غصہ آئے گا ہمارا دل چاہے گا کہ ہم تو اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیں یہ بات تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جو ہمارے ماں باپ بلکہ ہماری سب چیزوں سے بڑھ کریں اپنے مذبان فیضان احمد قادری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات